سپرنگ رول آپ رمضان میں گھر پہ پریپیر کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی گھر کی بنائی ہوئی پٹھیوں سے یہ ریسٹ ویڈیو جو ہے آپ کے لئے ہے اور بہت ہی مزے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سپرنگ رول بنے ہیں اس کے لئے آپ نے کیا لینا ہے انگریڈینٹس جو ہیں وہ بہت ہی شورٹ ہیں اور گھر میں آویلیبل ہوتے ہیں آل پرپرس فلو لینا ہے ایک لوگ کپ کنوکون فلو لینا ہے دونوں کو کونٹیٹی سیم رکھنی ہے ایک ٹیبل سپون اویل لینا ہے سالٹ لینا ہے وارٹر اور ایک انڈا اور ہمیں تھوڑا سا ایک کپ دودھ بھی چاہیے ٹھیک ہے ان سب چیزوں کو ڈال کے ہم مکشر بنا لیں گے اور اس طرح آپ نے چھان لینا ہے یہاں پر میں سالٹ بھی ایڈ کر رہی ہوں اور تھوڑا سا ایک کپ اویل کٹ ٹیبل سپون تقریبا اویل ایڈ کر کے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا آہستہ آہستہ مکس کرنا ہے کیونکہ کون فلور ہوگا تو وہ اڑتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس طرح اس کو مکس کر لینا ہے اس میں پانی آپ نے دو کپ ڈال دینا ہے جتنا ہمارا وہ ہے اتنا ہی ڈالنا تو آپ نے پانی کم دانا ہے مطلب کہ آدھا کپ جو ہے آپ نے دودھ کا ڈال دینا ہے لیکن وہ ہمیں اینڈ میں ڈالیں گے پہلے اس کو اچھے سے گھاڑے ہی بیٹر کو اچھے سے آپ نے اس طرح ایسے کر کے پھینٹ لینا ہے کیونکہ جتنا اچھا آپ پھینٹیں گے اتنا سوفٹ لی یہ بنیں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ ٹھیک ہے کیونکہ نیل نظر نہیں آرہی جی بیٹا یہاں پر جو ہے وہ دودھ ہم نے نورمل ہی بوائل کیا ہوا ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں اور یہ دیکھیں اب نیل جو ہے نا وہ نظر آرہی ہے ہم نے اتنا پتلا اس کو کرنا ہے پھر اس کو پتلا کرنے کے بعد اچھے سے پھینٹ کے پھینٹنا تھکھک کرنے کے بعد ہے اور پتلا کر کے آپ نے اس کو رکھ لینا ہے دودھ میں مکس کر کے ٹھیک ہے اس کو آپ نے ڈھک کے رکھ دینا ہے اور آپ نے اچھے سے اس کو پھینٹنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس حد تک آپ نے اس میں ڈالنا ہے تھوڑا سا مجھے لگ رہا تھا پھر میں نے ڈالا ہے اور اس کو پھر ہم نے اس کو رموو کر لینا تاکہ اس میں مطلب کہ سیو کر لیں گے تاکہ اس کا جو وہ ہے نا لمز وغیرہ وہ سارے اس کے رموو ہو جائیں دیکھیں آپ کی کتنا اچھے سے مکس کی ہوا باتا تو کوئی بھی لمز نہیں تھا پھر بھی آپ نے وہ کر لینا ہے اچھے سے تاکہ کوئی بھی لمز نہ ہو ورنہ آپ کی جو ہے نا وہ رول کی پٹیاں چاہے وہ پھٹیں گی اور یہاں پہ تیس منٹ کے لیے ہم نے اس کو رکھ دیں گے آدھا گھنٹہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں دس منٹ پندہ منٹ جتنی بھی دیر آپ اس کو رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے اس کا پھر اتنا فیلنگ کے لیے پھر پریئے کر لیتے ہیں یہ اوئل کو آپ نے فرائی کر کے اس میں گھی میں آپ نے اس کو پانی میں ڈال کے رکھ دینا ہے اور کالی نمک اور سالٹ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے پانی میں آپ نے اس کو سوفٹ ہنے کے لیے رکھ دینا ہے پانی آپ نے تھوڑا ساہی لینا ہے تاکہ یہ صرف چکن گل جائے اور ہمارا اور چنے بھی گل جائیں پھر بعد میں اس کو ایزیلی شریڈ کر سکیں ٹھیک ہے ہم نے پھر بعد میں جتنا پچے گا اس کو ڈرائی آؤٹ کر لینا ہے اس میں سے ہم نے چکن سپریٹ کر لیا اس کو شریڈ کر لیا اور ہم نے مٹر اس کو ڈالیا اسی وین میں ہم نے اوئل لے لیا اور کچھ اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے پہلے ہم نے یہ ویجیٹیبل کٹ کر لینا ہے اور اس میں ہم ڈال لیں گے پہلے آپ نے پیپر ڈال لینا ہے کیونکہ یہ سخت ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے باقی اس ویجیٹیبل ڈال کے اس کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے پھر آپ نے شریڈٹ جو چیزیں ہماری مٹر اور وہ وہ اس میں ڈال دینا ہے اس میں سار یہ چیزیں نمک وغیرہ یہ ساری آپ ڈال سکتے ہیں اس کو پھر ڈھک کے رکھ دیں دم پہ اور یہاں پہ ہم بناتے ہیں اپنے پٹیاں اس پہ ہم نے میڈیم فلیم ہی رکھنا ہے اور پہلے فرائی پین لے کے ہم نے اس کو ڈرائی اوٹ کر لینا ہے پانی جو اس میں ہم نے واش کر کے رکھا ہوا پھر اس میں ہم نے کر دینا ہے اویلنگ اور ہمارا بیٹر اپ پریپیئر ہے ہم نے وہ کیا کرنا ہے اویلنگ کے بعد اس میں ایک چھوٹا ساتھ جو چائے والا ہوتا ہے اس کا ڈال گیا آپ اس طرح مکلیں اور جو ریمیننگ ہوگا آپ نے اس کو نکال لینا ہے اور فلیم آپ دیکھ سکتے ہیں لو ٹو میڈیم ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں یہ دیکھیں یہ ہمارے تیار ہو گئی ہے اس کو سائیڈوں تھوڑا تھوڑا رکھیں چالوں طرف سے آپ نے مکلیں میرا فرائی پین چھوٹا ہی تھا تو مجھے نہیں کرنا پڑا اور آپ کا بڑا ہے تو آپ کو سائیڈوں سے مکلیں یہ دیکھیں خود ہی اتر گیا ہے اور پھر آپ نے اس کو سپریڈ کر لینا ہے کسی ڈش میں نکال لینا ہے نیچے آپ نے کون فلو لگا لینا ہے میدہ یا کوئی بھی چیز بھی دسٹنگ کر لیں پھر اوپر ٹھیک ہے وہ زیادہ موٹی بنیں گی تو آپ کا فیلنگ کے دوران ٹوٹ جائیں گی تو آپ نے بھاریک ہی رکھنا ہے یہ دیکھیں دوسری بھی ریڈے ہو گئی اور اس طرح میں نے اس کو سپریڈ سے نکال دیا تھا ویسے تو یہ اترنے لگ جاتا ہے ایزی لی آپ کو وہ کرنا نہیں پڑتا لیکن یہ تھوڑا سائیڈوں سے جہاں سے میں نے نکالا تھا تو وہاں پہ چپک گیا تھا تو اس وجہ سے اترنی رہا تھا پھر میں نے اس کو کٹ کی اپنے سائیڈ سے جو اوپر جہاں سے نکالیں گے ایکسٹرا کو اپنے وہاں سے تھوڑا اس کے مدد سے کٹ آؤٹ کر لینا ہے پھر آپ نے ایک چھابی میں پہلے نکالیں تاکہ تھنڈے ہو جائیں اس طرح یہ ساری رول کی پٹیاں ہم نے فیلنگ کر کے رکھ لیا فیلنگ کا بھی میں آپ کو طریقہ شورٹ میں بتا دوں گی اور اویل کرم کر لینا ہے یہ کچھ ایکسٹرا تھیں تو میں نے اس کو کٹ کر لیا تاکہ یہ بھی بنا لوں کیونکہ یہ دھائی بلے میں استعمال ہو جائیں گے اور یہ ہلکے لو میڈیوم میں ہی لائک ضرور کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور بہت یمی اور کریسپی کمنٹ سیکشن میں ضرور دائیگا آپ کی کیسی بجنے فیما نیلا